دعا قرآن نفع مند ہوتی ہے ان احوادس میں بھی جو نازل ہو چکے ہیں اور ان میں بھی جو ابھی نازل لیں ہوئے پاس اے خدا کے بندوں دعا کا احتمام کرو حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں وہ ملنہ بتاؤں جو تمہارے دشمنوں سے تمہارا بچاؤ کرے اور تمہیں بھرپور روزی دلائے وہ یہ ہے کہ اپنے اللہ سے دعا کیا کرو رات میں اور دن میں کیونکہ دعا مومن کا اصل اتھیار ہے یعنی اس کی خاص طاقت ہے دعا دراصل وہ یہ ہے جو دل کی گہرائی سے اور اس یقین کی بنیاد پر ہو کہ زمین عثمان کے سارے خزانے صرف اللہ تعالیٰ ہی کے قبضہ اور احتیار میں ہیں جو وہ اپنے در کے سائلوں کو اور مانگنے والوں کو اتا فرماتا ہے اور مجھے جب ہی ملے گا جب وہ اتا فرمائے گا اس کے در کے سواق میں کسی سے نہیں پا سکتا اس یقین اور اپنی سخت متاجی اور قامل بے بسی کے ساتھ سے بندے کے دل میں جو خاص کیفیت پیدا ہوتی ہے جس کو قرآن مجید میں استرار سے تبیر کیا گیا ہے وہ دعا کی روح ہے اور یہ واقعہ ہے کہ کوئی بندہ جب اس اندرونی کیفیت کے ساتھ کسی دشمن کے حملے سے یا کسی دوسری بلائے اور آفت سے بچاؤ کے لیے یا وہ ست رزق یا اس قسم کے کسی بھی دوسرے عام و خاص حاجت کے لیے اللہ تبارک ہوا تعالیٰ سے دعا کرتا ہے کرے تو اس کریم کا عام دستوریہ کہ وہ دعا قبول فرماتا ہے اس لیے بلا شبہ دعا ان بندوں کا بڑا تھیار ہے جن کو امان و یقین کی دولت اور دعا کی روح اور حقیقت نصیب ہو ہر آدمی اپنے طور پر اپنے الفاظ میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کرے اس کے لیے کسی مخصوص الفاظ کی قید نہیں ہے ہم صرف سمجھانے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کیسے کی جائے ہم یہ بتاتے ہیں کہ کیسے کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کیلئے کو کہتے ہیں کہ زمین و عثمان کے بنانے والے چھپے اور کھلے کے جاننے والے ابزرگی اور بخشش والے یہ میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ کیسے مثالیں ہیں بے شک آپ سب جانتے ہیں ماشاءاللہ بہت بڑے بڑے عالم فاظل میں تو ایک ادنا سی ہوں مجھے تو ابھی میں ایک سٹوڈنٹ ہوں سیکھ رہی ہوں ابھی اب تو مجھے کچھ بھی نہیں آتا ہے تو یہ جب دعات اللہ سے مانگیں تو اس کی ایسی کریں کہ اے اللہ اسمان اور زمین کے بنانے والے چھپے اور کھلے کے جاننے والے بزرگی اور بخشش والے اے اللہ میں دل سے گواہی دیتی ہوں کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے بس تُو ہی ایک معبود ہے تیرا کوئی شریک نہیں بادشاہ ہی صرف تیری ہی ہے تمام تعریفیں صرف تیرے ہی لیے ہیں اور تُو ہر بات پر قادر ہے اے اللہ تُو ہی بادشاہ ہے تُو ہی یقتہ ہے تیری مثال کوئی نہیں تیری ذات کے سوا جو چیز بھی ہے سب نیستو نابودنے والی ہے اے اسمان اور زمین کے مالک اے ایسی عزت والے جس کے حاصل ہونے کا وہم و گمان بھی کسی کو نہیں ہو سکتا اے فکر کے دور کرنے والے رنج کے زائل کرنے والے مجبوروں کی پکار سننے والے اے دنیا و آخرت میں سب سے بڑے مہربان اور رحم کھانے والے بس تُو ہی مجھ پر رحم فرمائے گا تُو مجھ پر ایسی نعمت فرما دے کہ تیرے سوا مجھے کبھی کسی دوسرے کی مہربانی کی ضرورت نہ رہے اے اللہ تعالی تُو ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے کبھی فنا ہونے والا نہیں اور تیرے سوا تمام مخلوق ایک دن مرنے والی ہے وہ ذات جس کی آنکھیں نہیں دیکھ پاتی اور جس کو خیالات نہیں پا سکتے اور نہ ہی بیان کرنے والے اس کی حمد و سنا بیان کر سکتے ہیں موسیقی موسیقی